اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل نکلی کہ ہبا کے تحت جائدات کی منتقلی کیسے ہوتی ہے اس میں پاکستانی سیول جسٹس سسٹم میں دو پرسپیکٹیو سامنے آتی ہیں ایک ہے محمد اللہ کا اور دوسرا پرسپیکٹیو ہے ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹھ ایٹین ایٹی ٹو کا لیکن اس سے پہلے اگر ہم سیکشن ایک سو بائیس ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹھ اٹھارہ سو بیاسی کو دیکھتے ہیں اور اس کے پرسپیکٹیو میں کافی دفعہ ہم نے پہلے بھی ڈسکشنز کی ہیں کہ ہبا یا گفٹ جائداد منکولہ موویبل یا ایموبل پروپرٹی کا ایک شخص کا بلا بدل کسی دوسرے شخص کو دینا ہے اور ہبا ہر قسم کی جائداد منکولہ اور غیر منکولہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے اور گفٹ کے اندر جائداد کی منتقلی ازادانہ طور پر اور فریقین کی رضا مندی سے ہوتی ہے اور یہ بھی ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا کہ ایک بار کیا گیا جو ہبا ہے اس کو ریووک بھی کیا جا سکتا ہے اس کی کنڈیشنز بھی ہم نے ڈسکس کی تھی اب ہم سپیسیفکلی آ جاتے ہیں سکشن ایک سو بائیس ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی پہ جو واضح کر دیتا ہے کہ ہبا اس کو گفٹ بھی کہتے ہیں منکولہ یا غیر منکولہ جائداد جو موجود ہو ایک شخص جس کو ڈونر کہتے ہیں ہبا کرنے والا وہ دوسرے شخص کو جس کو ڈونی کہتے ہیں یعنی جس کے حق میں وہ ہبا کر رہا ہے رضا کرانا طور پر اور بلا بدل منتقلی جو ہے وہ ٹرانسور آف ہبا آئے البتہ سکشن ایک سو بائیس ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی ایک اوہ اس چیز بھی واضح کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آفر اکسپٹنس ان ڈیلیوری آف پوزیشن کی جہاں تک بات ہے ڈونر آفر کرتا ہے ڈونی اکسپٹنس کر رہا ہے پھر ڈیلیوری آف پوزیشن کا معاملہ تو آگے آئے گا اور اکسپٹنس جو ہے وہ ڈونی یا اس کی جانب سے کوئی دوسرا شخص on behalf of ڈونی اکسپٹنس کر سکتا ہے اب اس حوالے سے اگر ہم جسٹس تنزیل الرحمان کی طرف جائے نہ کیونکہ پاکستان کے بڑے جوریس تھے وہ انہوں نے واضح کیا تھا کہ ہبا بنیادی طور پر کسی موویبل یا ایموبل پروپرٹی کا رضا مندی کے ساتھ بغیر کسی کنسیڈریشن کے یا وید کنسیڈریشن یعنی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بلعوض یا ہبا بلعوض بھی تو ہوتا ہے بلعوض یا بلاعوض کسی دوسرے شخص کے نام پروپرٹی کا ٹرانسفر کر دینا جو ہے وہ ہبا کہلاتا ہے اس کے بعد ہم کھول لیتے ہیں جناب بلیک لار ڈکشنری لیکن اس سے پہلے اس بات کو اگر ہم جسٹس اندیلو رحمان کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہے تو دو ہزار تیرہ ایم ایل ڈی پیج نائن وان تری جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے واضح کر دیتی ہے کہ جسٹس اندیلو رحمان کا اس میں ویو کیا تھا اس کے بعد ہم بلیک لار ڈکشنری کو دیکھتے ہیں تو بلیک لار ڈکشنری جو ہے نا وہ واضح کر دیتی ہے کہ بھئی گیفٹس آر آلویز گریٹیس گرانٹس آر اپان سم کنسیڈریشن آر ایکویلنٹ یعنی جو حباجات ہیں جو گیفٹس ہیں ہمیشہ بلا بدل ہوتے ہیں جو گیفٹ کا دینا ہے ہمیشہ کسی کی بدل یا مساوی ہوگی کچھ دے کے کچھ لیا جا رہا ہے یا بدہ بدل دیا جا رہا ہے اب اس حوالے سے اگر ہم آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی نائن مدارس آئی مدراس آئی کورٹ پیج دو سو نبے اور ٹونٹی ایٹ پٹنا آئی کورٹ پیج سیونٹی فائی اور آل انڈیا ریپورٹر انیس سو تیتیس کلکتہ آئی کورٹ پیج فور ڈبل ایٹ اور آل انڈیا ریپورٹر انیس سو بتیس مدراس آئی کورٹ پیج ٹو سیونٹو اور آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین ٹونٹی سیون اوڈ آئی کورٹ پیج ٹو سیونٹی ایٹ اور آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی نائن رنگون کی آئی کورٹ کا ویسلہ ہے پیج فورٹی نائن ہے اور آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی ٹو علابہ آئی کورٹ پیج ٹریپل فور جو ہے وہ اس حوالے سے میں کچھ گائیڈ لائنز دے رہتا ہے اور اس کے بعد دو ہزار گیارہ ویالار پیج ایٹی ٹو اور دو ہزار دس سی ایم آر پیج تری فورٹو دو ہزار نو ایسی ایم آر پیج سکس ٹو تری انیس سو ستاسی ایم آر پیج وان فور زیرو تری اور اسی پوائنٹ کو انیس سو ستاتر ایسی ایم آر پیج وان فائی فور انیس سو ستاتر کے بعد انیس سوٹاسی سی ایل سی پیج ٹو زیرو ٹو ثری اور دو ہزار تین سی ایل سی پیج ڈبل وان زیرو ٹو تھاوزن سی ایل سی پیج تھرٹی سیون انیس سو بانوے سی ایل سی پیج فائی ایٹ سی دو ہزار ایک ایم آر پیج دبل وان سکس فور انیس سو ستاسی سی ایل سی پیج وان فائی ڈبل ایٹ پی ایل ڈی انیس سو ستاسی ازاد جمعو کشمیر سپریم کورٹ کا فیصلہ پیج فیفٹی سیون پر دو ہزار چار سی ایل سی پیج ڈبل تھری ہے دو ہزار دو سی ایل سی پیج وان نائن ایٹ فور ہے دو ہزار تیرہ ایمل ڈی پیج نو سو تیرہ جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے جسٹس انزیل الرحمان کے پرسپیکٹس نے اپنے پاکستانی سیول جسٹس سسٹم کے پرسپیکٹیو میں بڑی اچھی دیفینیشنز اس میں کی ہیں باقی حوالے سے انگریڈینٹس کو بڑے اچھی انداز سے اس نے واضح کیا ہے اور اسی بات کو اگر آپ آل انڈیا ریپورٹر میں دیکھنا چاہیں تو آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین ففٹی ایٹ او دائی کوٹ پیج دو سو تیرہ ہے اور اس کے حوالے سے مزید اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دو ہزار دک سی ایل سی پیج وان ایٹ نائن فائی ہے اور انڈیل آر نائنٹین ایٹی نائن ایسٹی پیج فور نائن سکس جو ہے وہ سیکشن ایک سو بائیس ٹرانسفر پروپرٹی ایٹ اٹھارہ سو بیاسی کے پیرائے میں یہ ساری معاملات کو بڑے اچھی انداز سے ڈسکس کر دیتی ہے اس کے پاس صاحب اگر ہم ہیبے کو نیچر انڈ سکوپ کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں اور اس نیچر اور سکوپ کو ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی کے سیکشن ایک سو بائیس سے لے کے سیکشن ایک سو انتیس کے تناظر میں دیکھیں یعنی نیچر انڈ سکوپ تو دیکھنا ہی ہے لیکن سیکشن ایک سو بائیس سے لے کے ایک سو انتیس تک جو ہے نا سیکشن ٹرانسفر آف پروپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگر چلنے ہیں جناب اس میں بات اس طرح ہے اس کے علاوہ محمد اللہ کے اندر بھی ہیبے کو ڈیفائن کیا گیا ہے لیکن ان سارے معاملات میں منیوٹ سا فرق ہے وہ منیوٹ سا فرق جو ہے نا ہیبے کے حوالے سے اسلامی کلاہ میں اٹھانسفر پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی میں وہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور کچھ فرق ہے اب ہیبہ جائداد کی ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقلی ہے بلاوز بلا بدل اگرچہ منتقلی ہیبے کے علاوہ آپ کو پتہ ہے بے ہے تبادلہ ہے موٹ گیج ہے مختلف فارمز ہیں لیکن ہیبے کے ذریعے منتقلی کچھ مختلف ہوتی ہے کیونکہ ہیبے کے ذریعے جائداد کی منتقلی جو ہے وہ بلا بدل ہوتی ہے جبکہ دوسری جتنی بھی موڈز ہیں ٹرانسفر کے اس میں کچھ کانسیڈریشنز ہوتی ہیں خواہ وہ رقم کی صورت میں ہے یا کسی جنس کی صورت میں ہے لیکن ہیبہ ان چیزوں کے بدل کے عوض نہیں ہوتا ہے کانسیڈریشن نہیں ہوتی ہے ہیبہ ہمیشہ لاو اینڈ افیکشن یا کسی اور وجہ سے سکھیا جاتا ہے بھائی بہن کو دے رہا ہے ماں بیٹی کو دے رہی ہے بغیر بدل کے تین یہی بھائی ہے اب اسی حوالے سے آپ دو ہزار پانچ سی ایل سی پیجھ سری فور سکس پی ایل ڈی نائنٹین ففٹی سیون پی سی پیجھ وان سری فور ہے ٹو تھاؤزنٹ ایمیل ڈی پیجھ ڈبل وان زیرو وان ہے اور پی ایل ڈی انیس سو تریا نوے ریوینیو کورس کا فیصلہ ہے پیجھ نائنٹین ہے اور اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ہم اسلامی پائنٹ او ویو سے دیکھیں نا ایلیمنٹس کے پرسپیکٹیف میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گفت is not valid unless possessed جب تک ہیبے کا قبضہ نہیں نہ ہو جاتا اس وقت تک ہیبہ مکمل نہیں ہوتا یہ حدیث مبارکہ بھی ہے اور بقاعدہ طور پر یہ ریفر بھی کی گئی ہے انیس سو بانوے سی ایل سی پیجھ ٹو تھری فائف میں حدیث مبارکہ کوٹ ہوئی ہے بقاعدہ اس لینڈمارک چیچمنٹ میں اور اس کے علاوہ اسی پوائنٹ کو انیس سو بانوے ایمیل ڈی پیجھ ٹو آن ٹو سیون اور کنسٹرکٹیف پوزیشن جو ہے in appropriate cases would suffice to meet the legal requirements یعنی بعض زوقات actual possession کے بجھے اگر کنسٹرکٹیف پوزیشن بھی دے دیا گیا ہے مان لیا گیا ہے کہ جی پوزیشن دے دیا ہے میں نے جب مان جو گیا ہے بندہ تو پھر ایٹ مینز کہ that has been delivery of possession مکمل ہوگی اس بات کو انیس سو بانوے ایمیل ڈی پیجھ ٹو آن ٹو سیون میں بھی ڈسکس کیا گیا ہے اب اس حوالے سے دوستو اگر سیکشن ایک سو پچاس principles of محمد اللہ بائی ڈی ایف مولا کو اگر ہم دیکھ لینا تو وہ بھی واضح کرتا ہے کہ delivery of possession جو ہے وہ basic requirement ہے اسلامی پیرائے میں ہبا کا اور دو ہزار چار وائی ایل آر پیج فائف سکھ زیرو دو ہزار چار سی ایل سی پیج تھری سیون فور اور two thousand four وائی ایل آر پیج ٹو سیون فائف ون اور اسی بات کو انیس سو بانوے سی ایل سی پیج ٹو تھری فائیو دو ہزار چھے ایمیل دی پیج فورٹی سیون اور پی ایل دی دو ہزار پانچ سپریم کورٹ پیج سی فور تری اور two thousand five وائی ایل آر پیج two three one zero اور nineteen eighty nine ایمیل دی پیج four seven four nine اور انیس سو بانوے سی ایل سی پیج سی دابل فائف two thousand nine سی ایل سی پیج six seven two ہے اور two thousand eight سی ایل سی پیج one three one ہے اور پی ایل دی nineteen eighty seven لاورا ایکوٹ پیج six five four انیس سو چرا سی اسی ایم آر پیج six six انیس سو اٹھاسی سی ایل سی پیج seven eight nine ہے اور پی ایل دی انیس سو بانوے لاورا ایکوٹ پیج three eight five اور پی ایل دی انیس سو پین سٹھ سپریم کورٹ پاکستان پیج 309 ہے اور پی ایل ڈی 1984 سپریم کورٹ 392 ہے پی ایل ڈی 1989 سپریم کورٹ پیج 362 ہے اور اسی بات کو 1987 سی ایم آر پیج 2058 میں بھی ڈسکس کیا گیا اور اس حوالے سے اگر ہم 1987 سی ایل سی پیج 201 کو اور انیل آر انیس سو کانوے ایس تی پیج 369 کو اور پی ایل ڈی انیس سو کانوے سپریم کورٹ پیج 466 اور 1989 سی ایم آر پیج 2017 اور انیس سو بانوے سی ایل سی پیج 1567 اور پی ایل ڈی انیس سو ستاسی لاور آئی کورٹ پیج 654 اور انیل آر 1989 سی پیج 859 کو اور انیل آر انیس سو کانوے سپریم کورٹ پیج 72 ہے اور انیس سو کانوے سی ایل سی نوٹ ہے دو سو پندرہ اور پیج ہے وان سکس ایٹ جس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا کہ نیچر اینڈ سکوپ جو ہے ہیبے کا بیسک انگریڈینٹس کے گردی گھومتا ہے بھئیو اور یعنی آفر ایکسپٹنس اینڈ ڈیلیوری اوف پوزیشن کو ہر اتبار سے مکمل کرنا ہے خواہ وہ ٹرانسورف پرپرٹی ایکٹ ایٹین ایٹی ٹو کے پیرائے میں آپ دیکھ رہے ہیں یا سیکشن ایک سو پچاس محمد اللہ بائی ڈی ایف ملہ کے پیرائے میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر ایک لینڈمارک جشمنٹ بھی ہے انیس سو کانوے اسی ایم آر پیج ایٹ نائن سیون اور پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ون سپریم کورٹ پیج فور ڈبل سکس جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کافی حد تک گائیڈ لائنز دے لیتی ہے اب اس حوالے سے یاد رکھے گا کہ ڈونر کی طرف سے لازمی انگریڈینٹ یہ ہے کہ وہ رضا کرانا طور پر اور بلا بدل جائداد جو ہے وہ ڈونی کو منتقل کر دے اور اس طرح دینے سے جائداد کی مکمل ملکی ہے ڈونر کی طرف سے ڈونی کے حق میں وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے اس کی اگر ہم بیسکس دیکھنا چاہے نا تو آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی ٹو آہ الہاباد آئی کوٹ پیج ڈبل فور ہے اور اس پر ایک لینڈمارک چیچمنٹ تھی آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین فورٹی ایٹ پٹنا آئی کوٹ پیج وان تھری زیرو جو ہے وہ اس بات کے اوپر بڑے اچھے انداز سے ہمیں انٹرپٹیشن دے دیتی ہے اور پاکستانی کیس لازم کے پر آئے میں اگر ہم دیکھیں نا تو نائنٹین ایٹی ایٹ سی ایل سی پیج 2023 جو ہے وہ بھی ہمیں اس پوائنٹ پہ لے آتی ہے اور حقیقت میں ہیبا کی جو قبولیت ہے حقیقی طور پر ضروری ہے اگرچہ اس کا واضح اظہار نہ ہو یعنی وہ اکسیپٹنس خود بھی ڈوننگ کر سکتا ہے یا اپنی طرف سے اس کی طرف سے کوئی بندہ بھی جو ہے اس کی جانب سے کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ قبول کر سکتا ہے اور اس کے بعد جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے نا ایکشول پوزیشن کا یا ڈیلیوریو پوزیشن میں ایکشول پوزیشن اور کنسٹرکٹیو پوزیشن کہاں پہ فعل کرتا ہے تو اس حوالے سے صرف دستاویز جو گفت ڈیڈ ہے اس کا قبضہ حاصل کر لینا اس بات کا کوئی قطی ثبوت حتمی ثبوت نہیں ہے کہ جو گفت ڈیڈ ہے اس کو اکسیپٹ کر لیا گیا تھا یا ڈیلیوریو پوزیشن جو ہے وہ ہو گئی ہے یہ بات قطی سورج جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں آتی ہے اس حوالے سے دوستو اگر آپ دوہزر دس ایمیل ڈی پیج سی فائف سیون کو انیس سو نڈے انوے سی ایل سی پیج وان سکس تھری کو اور انیس سو چرانوے اسی ایم آر پیج وان نائن سیون ایٹ ہے اور پی ایل ڈی انیس سو پچہتر لاورہ ایکوٹ پیج وان تھری ڈبل نائن جو ہے مصمات اللہ جو آئی ورسس اللہ دیتا کیس لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس حوالے سے جس میں جو نیچر آف ہبا جو ہے وہ نہ صرف آہ ٹرانسور آف پروپرٹی ایک ٹٹھارہ سو بیاسی بلکہ سیکشن ایک سو پچاس محمدل لا بائی ڈی ایف ملہ جو ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کر دیا گیا تھا اس کے بعد ہبا بل ایورس کا جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے بعض وقت اس ماہ وہ آڑے آ جاتی ہے بعد اس حوالے سے انور خان ورسس مصمات شبانہ بی بھی ہے اور یہ ریپورٹڈ کیس ہے نائنٹین ایٹی نائن سی ایل سی پیج وان تری ٹو سیون میں اس کو ضرور دیکھئے گا اور اسی بات کو نائنٹین ایٹی نائن اسی ایم آر پیج سکس فائی وان میں ری وزٹ کیا گیا تھا اور اس فیڈل شریعت کورٹ نے بھی اس کے اوپر رلائے کیا تھا پی ایل دی انیس سو بیاسی اس فیڈل شریعت کورٹ پیج فورٹی ٹو کے اندر اس کے بعد بات آ جاتی ہے سیکشن اکسو بائیس ٹرانسور پروپرٹی ایک ٹھارہ سو بیاسی کے ہی پہرائے میں اگر ہم سیکشن اکسو بائیس پہ ہی ابھی ہم اٹکے ہوئے کہ سیکشن اکسو بائیس ٹی پی اے اٹھارہ سو بیاسی کے مطابق ہیبہ کی جو اکسپٹنس ہے وہ لازمی ہے کہ اکسپٹنس آف ای گفٹ جو ہے وہ منڈیٹری ہے کہ وہ اکسپٹنس جو ڈونی کرے گا وہ ڈونر کی لائف کے اندر ہی کرے گا اور ڈونر اس قابل ہو کہ وہ پروپرٹی ہیبے کی صورت میں منتقل کر سکتا ہو اب اس کے بعد ایک بات بڑی ٹیکنیکل سی ہے اس کو اگر ہم سیکشن اکسو بائیس ٹی پی اے ٹانسور پروپرٹی ایک ٹھارہ سو بیاسی اور سیکشن اکسو پچاس محمدن لا بائی ڈی ایف مولا کی سیکشن اکسو پچاس ہے اس کے پرائے میں دیکھیں نا تو یاد رکھے گا کہ وسیعت کے ذریعے ہیبہ یا ڈیتھ بیڈ کے اوپر ہیبہ وہ سیکشن اکسو بائیس زمرے میں نہیں آتے ہیں اب صحب بات یہ ہے کہ ڈونر جب بھی آفر کرے تو ڈونی ہیبے کی جو اکسپٹنس ہے اس کا مرخلہ ڈونر کی لائف کے اندر ہی مکمل ہو جائے اس کی اپنی طرف سے یا اس کی طرف سے کوئی بند اکسپٹ کر لیں اب اس حوالے سے پی ال ڈی نائنٹین ایٹی سیون پشاور آئی کوٹ پیج وان فائیو ٹو پی ال ڈی انیس سو چراسی لاؤر آئی کوٹ پیج ٹو ڈبل فور انیس سو چراسی اسی ایم آر پیج ٹریپل سکس ہے نائنٹین ایٹی نائن ایم میل دی پیج چار سو ایک انیس سو چراسی اسی ایم آر پیج ٹریپل ون زیرو اور پی ایلی انیس سو چھپن سپریم کورٹ پیج تین سو نو انیس اٹھاسی ایسی ایم آر پیج فور ایٹ فائی اور پی ایلی انیس اٹھاسی لاورائی کورٹ پیج فائیو ڈبل ایٹ جو ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر بڑے اچھے انداز سے ہمیں ڈسکشن جو ہے وہ کرتی ہے اور ہمیں انٹرپٹیشن دے لیتی ہے اور اس حوالے سے دو ہزار دو ایمل ڈی پیج نائن ڈبل ایٹ جو ہے وہ ہمیں کافیات تک اس بات کو واضح کر دیتی ہے اس کے بعد ہم اسی حوالے سے تھوڑا سا لیندھی معاملہ ہے ٹرانسور اف پروپرٹی ایکٹ کی سیکشن ایک سو بائیس سے لے کے ایک سو انتیس تک اور محمد اللہ سیکشن ایک سو پچاس پہ ہم رلائے کریں گے تو دوبارہ ہم اسی جو بحث کا موضوع ہے ٹرانسور اف گفٹ پروپرٹی انڈر محمد اللہ ایک ٹرانسور اف پروپرٹی ایک ٹرہ سبیاسی اسی بات کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیے کا دوبارہ ملتے ہیں تینکیو اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ